نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکرائب کرو جائے گھنٹی دبل جائے کیا جا چکے سوپہی روز کبھی واپس نہیں آئیں گے یا پھر عدید میں جا کر سب کچھ ٹھیک کرنے کا موقع ایوینجز کے سوپہی روز کے پاس ابھی بھی ہے کیا ہے وہ موقع اور کیا واقعی عدید میں جو کچھ بھی برا ہوا ہے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے عدید کو صدارنے میں کیا سوپہی روز کو کچھ قیمت بھی ٹکانی پڑے گی یہ جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنی ہوگی ایوینجز سیریز اپنے ایکشن اور ایموشن کے لیے جانا جاتا ہے اس بار ایموشن اپنے چرم پر ہے ایکشن فلم میں کم ہے صرف آخر کے بیس منٹ اس پر تھوڑا اور کام کرنے کی جرورت محسوس ہوتی ہے آخر کے پینتالیس منٹ بہت دلچسپ ہیں حالانکہ کہانی میں شروعات سے ہی ٹویسٹ اینڈان ہے جو تین گھنٹے کی اس فلم کو دلچسپ بنا دے ہیں فلم کا وی ایف ایکس اچھا ہے ٹونی سٹوک کا سپیس میں پھٹکنے والا درشے بہتری نھنگ سے دکھایا گیا ہے ایوینجز سیریز میں گیارہ سال میں بائیس فلمیں اور ان کے لوگ پریہ کردار ان سے بچھڑنے کا گم فینس کے لیے بھاوک کردینے والا ہے آخر میں سمسوہ ہی روز جا کر کہتے ہیں کہ ہر کہانی کا ذکرہ دندھو یہ ضروری نہیں ہے یہ بات سن کر بھی لگتا ہے کہ شاید ایوینجز سیریز کی اگلی فلم کی سمبھاونا دکھ جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ سیریز کی آخری فلم ہے آخر میں اگر آپ ایوینجز سیریز کی فلموں کے درشک ہیں تو ہی یہ فلم آپ کو باندے رکھ سکتی ہے فلم کو مل رہی چرچا کی وجہ سے اگر آپ فلم کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو سٹرینجر والی فیلنگ آئے گی ہی